شریر کے انچاہے بالوں کو ہٹانے کے لیے ہیر ریموول کے لیے ایک بہتی کمال کی نیچرل ریمیڈی آپ کے ساتھ آج میں شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے بالوں کو جڑوں سے ہٹانے کا کام کرنے والی ہے چلیے دیکھتے اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے میں نے آپ پر استعمال کر رہا ہے بیسن کا بیسن جو ہوتا ہے نا یہ ہمارے سکن کے پورس کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے ہمارے پورس میں چھپی ہوئی گندگی کو کھیچ کر باہر نکالتا ہے اور ساتھی میں دردرہ ہونے کے کارن ہماری سکن کو ایکسفولیٹ بھی کرتا ہے ہیر ریموول کے بعد سکن پہ بہت اچھی شائن آتی ہے اگر ہم سکن کو سکرپ کر لیں تو ٹین کو ریموو کرنے کے لیے اور ہیر ریموول کی پروسس کو پیللیس بنانے کے لیے میں نے آپ پر استعمال کر رہا ہے کافی پاودر کا کافی ہمارے بالوں پر اچھی طریقی سے چپک جاتی ہے اور ہیر ریموول کی سمیں جڑوں سے بالوں کو کھیچ کر نکال دیتی ہے بلکل آپ کو پین نہیں ہونے والا ہے اس ریمیڈی کا یوز کریں گے اگر اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے والے ہیں تھوڑا سا ناریل کا تیل ناریل کا تیل ہم الگ الگ طریقوں سے یوز کرتے ہیں لگ بگ ہر کسی کے گھر میں کوکونٹ آئل ہوتا ہی ہے اس تیل کا استعمال ہم اپنے بالوں پر بھی کرتے ہیں اپنی سکن پر بھی یوز کر سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کی ویکس کرتے سمیں آپ کو بہت زیادہ پین کیوں ہوتا ہے کیوں آپ کی سکن اتنی ریڈ ہو جاتی ہے اس کا کارن ہے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہو جاتی ہے ڈرائنس کے کارن سکن آپ کی ڈرائ ہے آپ ہیر ریموول کی سمیں بالوں کو کھیچ رہے ہیں تو آپ کو پین ہوگا لیکن اگر آپ کی سکن ہائیڈریٹیڈ رہے گے اور پھر آپ ہیر ریموول کریں گے تو آپ کو بالکل پین نہیں ہونے والا ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا ناریل کا تیل اور دو بڑی چمچ بھر کر دہی دہی بھی ہماری سکن کو لمبے سمیں تک ہائیڈریٹیڈ بنائے رکھنے کا کام کرتا ہے مویشرائز رکھتا ہے اور ہیر ریموول کے بعد ہماری سکن کو ڈرائے ہونے سے بچاتا ہے یعنی کی سکن میں نکھار لانے کا بھی کام کرتا ہے دہی اور گلو بھی آتا ہے تو بیسن کوفی ناریل کا تیل اور دہی ان چاروں چیزوں کو میں آپس میں مکس کرنا ہے ہچے سے اور یہ ہمارا ہیر ریموول کا پیک بن کر تیار ہو گیا ہے ایک سے ڈیڑھ میں نے تک تو آپ کو ہیر ریموول کے بارے میں سوچنا بھی نہیں پڑے گا کیونکہ یہ شیوینگ جیسا طریقہ نہیں ہے کیونکہ ہماری سکن کے اوپری سطح سے بالوں کو ہٹائے گا بلکہ آپ کے بالوں کو جڑوں سے کھیچ کر باہر نکال دے گا ایسا کرنے سے آپ کی ہیر روٹس بھی نکل جائیں گی تو ایک سے ڈیڑھ میں نے تو آپ کو ہیر ریموول کرنا ہی نہیں پڑے گا آپ کی سکن بلکل ہیر فری سوفٹ اور سمودھ بنی رہے گی تو آپ کو اس کو اپلائے کرنا ہے جس دیریکشن میں آپ کی ہیر گروت ہے اور آپ کو اس کو لگا کر سکھانا ہے قریب پندرہ بیس منٹ کے لیے میک شور یہ پیک آپ کی سکن پر پوری طریقے سے اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائے پھر آپ کو اس کو ریموول کرنا ہے بلکل گھیلا نہیں رہنا چاہیے جب آپ اسے ریموول کریں سوکھنے کے بعد بالوں کے الٹے ڈیریکشن میں آپ کو اس کو رب کرتے ہوئے نکال دینا ہے جب آپ اس پیک کو ریموول کریں گے تو ریزرل دیکھ کر آپ لوگ چونک جائیں گے کہ جب یہ پیک ریموول ہوا ہے آپ کے سارے کے سارے انوانٹیڈ باڈی ہیر فیشل ہیر ریموول ہو چکے ہیں اس ریمیڈی کا یوز کر کر اگر آپ اپنے فیشل ہیر کو بھی ہٹا سکتے ہیں اپنے اپر لے پیریہ کو کلین کر سکتے ہیں اپنی آئی بروز کو گرووم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے چیک پر سائیڈ لکس پر چھوڑے بہت بال آتے ہیں تو آپ اس بال کو بھی ہٹا سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ریمیڈی یوزفل لگی ہو تو ویڈیو کو دھیل سارے لوگوں تک شیئر کریں اور کومنٹ کر کر ضرور بتائیں